اسلام علیکم فرینس تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ یو اے ای کا ویزا آولین کیسے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ نے کسی ایجنٹ سے ویزا دیا ہے اور آپ کو شک ہے کہ یہ اوریجنل ہے بھی ہے یہ نہیں ہے یا ویسے ہی آپ اس کو ویریفائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان سا طریقہ کر رہا چاہے آپ کا شارجہ عبودہ بھی کا ویزا ہو آپ ایک ہی ویب سیٹ پر جا کے بہت ہی آسانی کے ساتھ اسے چیک کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا آپ اپنے کمپیوٹر پر یا لیپ ٹاپ پر براؤزر اپنا اوپن کریں گے براؤزر اوپن کرنے کے بعد وہاں پر ایک ویب سیٹ ڈالیں گے جو کہ میں نیچے ویڈیو کی ڈسکریپشن میں آپ دیکھیں گے یہ لنک میں نے دیا ہوگا آپ ڈائریکٹلی اس لنک کو کلک کریں گے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ اوپر لیفٹ کورنر میں پڑھ سکتے ہیں فیڈرال ایتھارٹی فور اڈینٹی اینڈ سٹیزنشپ تو یہ ویب سائٹ آپ کے پاس یو اے ای کی ڈسپلی ہو جائے گی آپ کو کرنا کہ آپ سکرول ڈاؤن لائیں گے یہاں پر ویلیو آپ کو سلیکٹ کرتے جانا ہے یہاں پر آپ فائل نمبر سلیکٹ کر سکتے ہیں یا پاسپورٹ کی انفرمیشن یہاں پر دے سکتے ہیں تو میں یہاں پر فائل نمبر کو ہی کلک ہوئے رہنے دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر دوبارہ نیچے سے پوچھ رہا ہے سلیکٹ دی ٹائپ کہ آپ کیا چیک کرنا چاہتے ہیں ریزیڈنس ریزیڈنسی چیک کرنا چاہ رہے ہیں یا ویزا آپ نے لیا ہے تو کیونکہ یہ ویزا کے مطلق ہے تو اس لیے میں یہاں پر ویزا کو کلک کرتا ہوں ویزا کو کلک کرنے کے بعد سکرول ڈاؤن آپ لائیں گے یہاں پر تین اپشنیں دی گئی ہیں یہاں پر بھی آپ کیا کریں گے تین اپشنیں کسے کو بھی کلک کر کے آپ وہ ڈال سکتے ہیں تو میں یہاں پر فائل نمبر ہی ڈالنے جا رہا ہوں تو میں اسے کلک کرتا ہوں جیسے ہی آپ کو فائل نمبر کو کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر چار چیزیں آپ سے پوچھے گا دپارٹمنٹ یہ چاروں چیزیں آپ کو یہاں پر ڈالیں ہوں گی یہ آپ کو کہاں پر ویزے کے اوپر نظر آئیں گی جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اب ایک ویزا آپ کے اوپر سامنے شو کروایا ہے اسے میں یلو مارک بھی کار سکتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ یہ آپ کو چیزیں یہاں پر ون بائی ون ڈال دینی ہے تو چنین سب سے پہلے میں یہاں پر دپارٹمنٹ ڈالتا ہوں اس کے بعد یہاں پر یہاں پر ڈالنا ہے آپ کو اس کے بعد یہاں پر آپ کو ٹائپ لکھ دینی ہے اور سب سے لاسٹ میں جو ہوگا وہ آپ کا سیکنس ہوگا تو وہ یہاں پر آپ کو ڈال دینا ہے یہ ڈالنے کے بعد آپ یہاں پر iam not a robot کو کلک کریں گے یہاں پر جیسے ہی ٹک کم مارک ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کو یہاں پر سرچ کے بٹن کو کلک کر دینا ہے بالکات اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہاں پر iam not a robot کو کلک کریں تو اس کے بعد ایک پیج دے دیتا ہے سامنے ڈسپلے کار دیتا ہے کہ واقعی یہ آٹومیٹک تو نہیں ہو رہا کمپیوٹر کا فال تو نہیں ہے وہ چیک کرنے کے لیے وہ آپ کو وہاں پر اوپر دے گا کہ street sign ہے یا پھر وہ بس کا کوئی چیک کرنا ہے کہ بسوں کو کلک کریں تو اس طرح سے وہ آپ کو ٹک مارک کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر گوڑ کا نشان آجے گا یہ تو باز اگر اس طرح سے اس کو ٹک کریں تو directly یہاں پر ٹک کا مارک آجاتا ہے جیسا کہ یہ بھی آیا تھا تو اگر آپ کے پاس ٹک مارک آجے گا اس کے بعد یہاں پر آپ کو search کے بٹن کو دبانا ہے یہ تھوڑا سا لوڈ لے گا تھوڑا لوڈ لینے کے بعد scroll down آپ کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا آ رہا ہے identification information for sponsored service beneficiary تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر file number اسی طرح جو میں نے اوپر ڈالا تھا وہ یہاں پر آ چکا ہے اس کے بعد یہاں پر Arabic میں name لکھا آ گیا ہے اور یہاں پر english name لکھا آ گیا ہے آپ نے اپنا ویزا چیک کر لینا ہے کہ اگر آپ کو جو ویزا ملا وہ کیا یہ آپ کے نام اپنا ہی ہے یا کسی اور کا تو نہیں ہے کیونکہ کچھ agent اسی طرح کرتے ہیں کہ وہ edit کر کے ویزا کو دے دیتے ہیں ویزا اور ان کو پتا نہیں چلتا وہ end time پر رہا کے وہ agent ان کو دھوکہ دے دیتے ہیں تو آپ اس دھوکے سے بچیں آپ خود اپنا ویزا آن لائن ایک دھوہ verify ضرور کر لیں تاکہ آپ کو تسلیح ہو سکے کہ آپ کا یہ ویزا جینون ہے اس کے نیچے آپ یہاں پر دیکھیں کہ انہوں نے لکھا ہو ہے file information file status انہوں نے لکھا ہو ہے nearly expired جلدی expire ہو جائے گا file expiry date یہاں پر انہوں نے لکھی ہے جیسا کہ یہ پڑھ سکتے ہیں 3 دسمبر 2018 اور یہ file issue کب ہوئی تھی یہ بھی لکھا آ گیا ہے 16 سپتمبر 2018 کو یہ file issue ہوئی تھی I hope کہ یہ ویڈیو آپ کو لئے کارامت ثابت ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں اور اپنے دوسرے دوستوں تک بھی یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنا ویزا آن لینڈ چیک کر سکیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اہندہ آنے والی سبی ویڈیوز اب تک بہ آسانی ملتی رہیں شکریہ